بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا اس کی تحریک رسول اللہور میں ان کے درجنوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور یہ بھی آپ کو اطلاع ملی کہ دو یا چار پولیس حلکار جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا یہ کیا ڈرامائی کیا ہنگا مارائی کس نے کیا تشدد کیسے آیا مذاکرات بھی ہوئے یہ تمام مداز بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اور گھنٹی کا پٹن بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا مستقل راستہ آئین رہے ناظرین یہ کئی دنوں سے چل رہا ہے ہم دو تین پروگرام کر چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچاس افتار پہلے گرفتار ہوئے لیکن کل درجنوں گرفتار ہوئے کل یہ افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ پولیس حلکار مارے گئے یعنی شہید ہو گئے لہذا شہید ہو گئے وہ لیکن ہوا کیا مذاکرات ناکام ہو گئے راجہ بشارت کی قیادت میں مذاکرات ہو رہے تھے تحریک اللہ بیک کے ساتھ اس میں کچھ معاملات تیہ ہوئے کچھ نہیں تیہ ہو سکے اور مذاکرات ناکام ہو گئے لہذا معاملات گر بڑ ہو گئے اور وہ اپنے اعلان کے مطابق اسلامباد کے لیے چل پڑے اب سوال یہ کہ کیا وہ اسلامباد پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے کیا پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لکاوٹے اتنی زیادہ کھڑے گئے اس وجہ موجودہ تازہ ترین صورتحال اس میں وہ مرید کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں انہیں راستے کی لکاوٹے ہٹا دی ہیں بلکہ ان کے کافلے میں کرینے بھی موجود ہیں جیسے کہ ماضی میں بھی ان کے پاس کرینے تھیں اس دفعہ انہیں میٹرو کی انبس کی کرینے تھیں ان کو لے گئے ہیں اس ساتھ جو کل سانیا ہوا جس میں پولیس احلکار مارک ہے ذرائع کہتے ہیں کچھ کہ چار افراد ہیں لیکن سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دو افراد اس میں جان کی بازی ہار گیا وہ کیا ہوا ان کی وائرس موجود ہے پولیس کی واقعہ جو ہے وہ پل کے اوپر ہوا ہے پولیس کی ریپورٹ یہ ابتدائی کہ یہ تحریک لبیک والوں نے حملہ کیا ان سے گاڑیوں کے ساتھ اور انہیں نے کچل دیا صورتحال یہ بالکل نہیں ہے پولیس کے اپنی گاڑی جو ہے گھبرا کے جب وہاں پہ انہیں نے پولیس نے مزاکرات کی ناکامی کے بعد ہوائی فائرنگ کی اور انہوں کو منتشر کرنے کے لیے جو روبرٹ کی گولییں استعمال کی تو سارا کچھ جو ہے پل کے اوپر سے ہو رہا ہے پل کے نیچے سے نہیں ہو رہا نہ جوابی کو کارروائی ہو رہی ہے تو پل کے اوپر بھلا تحریک لبیک والوں کے گاڑییں کیسے گئیں افسوسناک بات ہے کہ ہم حالات کو بالکل اپنی ملزے کے مطابق ڈالنے کی مجیش کرتے ہیں سچ نہیں بولنا چاہتے ہیں سچ یہ ہے کہ خفیاداروں کی بھی یہی رپورٹ ہے یہی بات ہے سامنے کہ پولیس کی گاڑی کے نیچے پولیس ہیلکار آئے ہیں اور سب کو جو ہے پل کے اوپر ہوا ہے وائرلیس کے آوازیں موجود ہیں دونوں جانب سے جو گفتگورے وہ بھی ہم آپ کے لیے ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے ہمارے پاس موجود ہے اور وہاں کے صورتحال بھی آکھیں اب دیکھنا یہ کہ ہوا کیا مذاکرات کے لیے بلائے گیا ان کے جو نمائندگان کے وہ گئے راجہ بشارت صاحب کے ساتھ لیکن جب وہاں مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر ان پر حملہ کر دیا گیا پولیس والوں کی طرف سے لیکن ان مذاکرات کی بنا پر جو ہمیں پتہ لگا ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ کر لیا حکومت نے کہ آئندہ تحریک لبیت کو مذہبی جماعت کہا جائے گا کارعظم تنظیم نہیں کی کہا جائے گا کیونکہ ان کا دعویٰ بھی یہی تھا وہ کہتے ہیں ہم کس دائشتگردی میں ملوث ہیں جو آپ ہمیں کارعظم تنظیم کہتے ہیں یا آپ پہ پابندی لگا رہے ہیں ہم تو محمد اور محمد کے گستاخوں کے خلاف جائے ہیں محمد کی شان میں بیان کرتے ہوئے گستاخوں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں یعنی ہماری ساری تحریف جو ہے لبیٹ یا رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی عزت و حرمت پر اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں تو ایک تو یہ بات ہوگی ہماری تلاب کے مطابق یہ کہ ابھی مزید اچھی خبریں تحریک لبیٹ کے حوالے سے آنے والی ہیں اور قافلہ جو ہے اپنی منزل کی طرف رواندوہ ہے رکاوٹیں ہٹا رہا ہے پولیس کہیں کہیں ان کے رکاوٹ بن رہی ہے لیکن یعنی وہ تو سرکاری زیادہ کو کوشش کر رہے ہیں لیکن کا تیہ یہ ہوا ہے کہ کسی تشدد کا یہ جو ہے وہ بالکل تشدد سے پرہیز کریں گے اور تشدد کا استعمال نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا ہے ذرائع نے کہ جتنا بھی تشدد ہوا ہے وہ پولیس کی ناہلی کے وجہ سے ہوا ہے ان کی طرف سے نہیں ہوا ان کے کارکنوں نے کہیں بھی تشدد نہیں کیا ہمیں ان کی وقالت کرنے کی صورت نہیں ہے لیکن ایک تحریک موجود ہے ایک سلسلہ موجود ہے ایک جمع غفیر موجود ہے اگر ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جائے گا تو معاملات تو گڑ پڑ ہو جائیں گے میں نے کل بھی ارز کی دی کہ اتنے اہم حالات ہیں اتنے عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے ان تحریکوں کی ویسے ایک اپوزیشن کی تحریک ہے جو مہنگائی کے قرآب ایک یہ تحریک لبیک کی کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا حفائے اہد نہیں کیا تو اس دوران جو حالات ملک کے خراب ہیں اس میں وزیر داخلہ ملک سے باہر چلے گیا اب ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر داخلہ کو طلب کر لیا وزیر داخلہ آج لاہور میں ہیں اور وہ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ راجہ بشارت بھی ہیں آئی جی پنجاب بھی ہیں ملک کے یہ مستقبل کی پالیسی بنا رہے ہیں اور ان کے بعد پھر تحریک لبیک سے مزید بات چیت ہوگی کہ یہ کیا ہے ایک اصولی حساسلہ ہو گیا کہ ایک تو وہ مذہبی تنظیم ہے راستہ نہیں اپنائیں گے تو ان کے ساتھ بھی تشدد نہیں کیا جائے گا وہ قومی عملاق کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لہذا ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا جائے گا اب یہ خافلہ اسلامبازی تب جا رہا ہے لاہور میں تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں راستے کھل گئے ہیں ٹیلی فون سرویز یہ انٹرنیٹ سرویز جو بند کیے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ اب بابندی ان پر ختم ہو گئی ہے لیکن جو جو یہ بڑھ رہے ہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پانچ پانچ کلومیٹر دور تک وہ انٹرنیٹ کی سرویز بھی بند ہے ٹیلی فون بھی بند ہے اور یہ اسلامباز کے دفع جا رہے ہیں انہیں نے فیضاباد چوب پہنچنا ہے سوال یہی ہے کتنی لکاوٹوں کے بعد یہ وہاں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے یہ وہاں پہنچیں گے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ وہاں پہنچ جائیں گے جو جذبہ ان کے پاس ہے اور جس طرح مختلف شہروں سے کارکون جو ہیں سیکھنوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ایک بڑا اجتماع ہے یہ اجتماع وہاں ہو کا لیکن اگلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہاں جا کے کیا کریں کیا کہیں گے کہ معاہدے کی پاسداری کرو یا اس پہ عمل درامت کیوں نہیں کیا نہیں اب ان کا ایک نیا موقف سامنے آنے والا ہے یہ وہاں جا کے کہیں گے کہ وزیراعظم نے چونکہ جھوٹ بولا اور وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں لہٰذا جھوٹا جو ہے وہ وزیراعظم نہیں ہو سکتا وزیراعظم اپنے عوضے سے سبک دوش ہوں اپوزیشن کی جانب سے تو کئی دفعہ کہا گیا کہ وزیراعظم استعفاء دے دیں استعفاء دے دیں وہ تو نہیں ہوا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے لئے حالات جو ہیں وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا معاملات ہیں اور کیسے آگے بات پڑے گی اب یہ استعفاء کا مطالبہ کریں گے لیکن میری ذرائع اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ پھر ان کو اپوزیشن کی سپورٹ بھی حاصل ہو جائے گی یعنی رنگ چوکھا ہو جائے گا یہ تو تحریکلہ بینک موجود ہے ان کی ہزاروں سیکڑوں کارپن موجود ہے اور لاہور سے کل انہیں نے ابتدار کر دیا ہے اپوزیشن نے دوسرے شہروں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے مہنگائے کی خلاف تو وہاں جب یہ پہنچیں گے اسلام آباد تو اپوزیشن بین کی آواز میں آواز ملائے گی اور دونوں قدم با قدم ملا کے حکومت کے خلاف ایک نئی تحریک شروع کریں گے اور جس کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ وزیر آزم جو ہیں وہ ناکام ہے حکومت ناکام ہے لہٰذا وہ استعفاء دے یہ تھی آج کی خبر آپ سے وئی ریکویسٹ کی این ایم کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور گھنٹی کا پٹن بھی دبانا نہ بھولئے آپ سلامت رہیں اللہ پانستان کو پوشحال رکھے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ایسے انتحان ہے ان سے ہم لوگ سرخ روحوں آسانی سے مشاورت سے مزاکرہ سے یہ معاملات تہہ ہو جائیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت ہو اللہ نے کے بعد